پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اپنا بچہ پیش کر دیا حالانکہ وہ زیبہ ہوا نہیں کہا تو کہا کہ زیبہ کر لیکن زیبہ ہوا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اللہ کے راستے میں بچہ قربان کرنے کا جو نے سوا بتا کر دیا اللہ اکبر حالانکہ زیبہ ہوا نہیں ہونا تو چاہیے تھا کہ زیبہ جب کرنے کا حکم دیا تھا تو پھر چھوڑی جب چلائی تو تو زیبہ ہونا چاہیے تھا قیامت میں اللہ نے ایک ایسی بات کو حکم دے دیا کہ جس بات کو وہ خود پورا ہونا بھی نہیں دینے چاہتا کیوں ایسا اللہ نے کیوں کیا جب کہا کہ اپنا بچہ زیبہ کر اور زیبہ کرتے اسے خواب میں دیکھ لیا تو زیبہ کو مکمل اللہ نے کیوں نہیں ہونے دیا اسے نہیں ہونے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم خریل اللہ کی دوستی اور محبت کا امتحان لے رہے اور امتحان میں ٹیسٹ ہی لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ اس سنسریٹی کا لینا تھا اس اندر کی اخلاص کا لینا تھا کہ یہ ابراہیم اسی بچے کے لئے بڑھاپے تک جھولیاں پھیلاتا ہے بڑھاپے تک جب وہ بیوی بھی جھولیاں پھیلاتی ہے یا اللہ اولاد دے دے یا اللہ اولاد دے دے اور بڑھا ہو کر کہاں اولاد ملے گی بڑھا ہو کر کہاں اولاد ملے گی یہ پھر بھی اولاد مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بڑھاپے کے اندر جب اولاد دے دی تو یہ چیک کرنے کے لیے کہیں یہ نہ ہو کہ بڑھاپے کی اولاد انسان کو بڑی محبوبہ منظور نظر ہوتی ہے یہ اس نے دل جو مجھے دے رکھا تھا کہ یہ نہ ہو اس دل کو تقسیم کر دیا ہو آدھا بچے کو دے دیا آدھا مجھے دے دیا ہو اس لیے اللہ نے امتحان لیا اس بچے کو میرے نام پہ قربان کر دو آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے واقعی اپنے سچائی کو ثابت کر دیا کہ نہیں ہے رب زجلال میرا دل تو تیرے ہی پاس ہے تیرے ساتھ ہی لگاوا ہے میری دوستی سچی ہے اگر تو اس بچے کی زبا پر خوش ہے تو میں بھی تیرے رضا کے اندر راضی ہو جاتا ہوں اب انہوں نے پورے خلاص کیا قدم بڑھایا اور چھوری لی اور اس کو زبا کرنے لگ گئے اب چھوری چلا رہے چلتی نہیں ہے روایات میں آتا ہے جنجلا گئے اور چھوری کو یوں پھینکا ڈانٹا کیا بات ہے تو چلتی کیوں نہیں ہے میں تجھے تیز دھار بنا رکھی سب کچھ چلتی کیوں نہیں ہے چھوری کو ہے تو چھوری بولی چھوری کہنے گے ابراہیم تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں گا تجھے چلانے کا حکم دیا اب مجھے کہا کاٹنا نہیں میں کیا کروں تجھے تو رب نے کہہ دے ازبا زبا کر اپنے بچے کو اور مجھے اللہ نے کہا لا تزبا چھوری کو کہا تو تُو نے زبا نہیں کرنا اللہ کی امتحان بھی عجیب ہوتے ہیں یہ اللہ کے رنگ ہیں کلہ یوم ہوا فی شان اللہ ہر دن اپنی الگ شان میں ہوتا ہے بھئی یہ شان عارف پہنچانتا ہے ہم اور آپ نہیں پہچانتے ہیں عارف پہچاننے والا وہ ان شانوں کو پہچانتا ہے زندگی کو لطف لیتا ہے دنیا میں اس کو وہ لطف آتا جو جنتوں میں بینہ ہو ایسا لطف اٹھاتا ہے پھر دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے پھر اس کو پروا نہیں یہی وہ ابراہیم ہے یہی ابراہیم ہے کہ آگ کے اندر کود گیا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اس محبوب کی دوستی میں کود گیا بے خطر قود پڑا آتشے نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا لبے پام ابھی عقل حیران ہے کہ یار یہ کیا تو ابراہیم چھوڑی چلا رہے ہیں اور چھوڑی سے کہتا ہے تُو کاٹتی کیوں نہیں چھوڑی کہتا ہے ابراہیم تُو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں اس لئے کہ اللہ نے تجھے تو کاٹنے کے ہوکم دے دیا اور مجھے اللہ نے منع کر دے تُو نے کاٹنا نہیں تجھے کہہ دے کہ عزبہ زیبہ کر اور مجھے کہہ دے اللہ تعبضہ زیبہ نہیں کرنا اب میں کیا کروں زیبہ کر بس اللہ تعالیٰ یہ جب دیکھا اخلاص یہ جو سنسریٹی دیکھی یار ابراہیم نے تو اس زیبہ کے سارے اسباب مہیا کر دیے بس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَنَا دَعِنَا هُئَنْ يَا عِبْرَحِيم ہم نے ندا لگے آواز لگائے اے ابراہیم قد صدقتر رویا تو انہیں اپنے خواب کو سچا کر دیا اللہ حالانکہ سچا کیا کر دیا زیبہ تو ہوا نہیں سچا کیسے کر دیا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں بندے کام تیرا یہ ہے کہ تم اخلاص سے عمل کے لیے کوشی کرنا شروع کر دے باقی اس کے پائے تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے اگر پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس میں میری مسئلت ہوگی میری حکمت ہوگی لیکن میں تو تیرا عمل پورے پورے جنہیں سواب کے ساتھ قبول کروں گا تو دیکھو یہ ہے اور اس کو کہہ دیا کہ سنت ابی کم ابراہیم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ما حاضی العزاہی یہ قربانیاں کیا ہیں سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یعنی بیٹے کو زبا کرنے کے لیے چھوری کے نیچے رکھنا یہ تمہارے جو ہے کہ ابراہیم کی سنت ہے تو حالانکہ ابراہیم زبا نے اپنے بیٹے کو زبا تو کیا نہیں زبا ولد کا جو ہے وہ ایک عمل ایک کاروائی ہوئی ہے زبا تو نہیں ہوا اور پھر انہوں نے ہمیشہ تو نہیں کیا اور یاد سنت کے لفظ بھی اگر غور کریں حضرت حکیم اللہ علمت مجد ملت مولانا شاہر ولی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت تو اتطریقت و مسلوقہ فددین کو کہتے ہیں سنت اسم ملک کو کہتے ہیں جو دائمی چلتا رہے دائمی چلتا رہے ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ زبا ولد کا جو کاروائی دکھائی تھی وہ تو دائمی نہیں وہ ایک ہی دفع ہوئی وہ ایک ہی دفع ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت کیوں کہا ہے تو معلوم ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ زبا ولد یہ سنت نہیں ہے بلکہ سنت ایک اور چیز ہے وہ سنت کیا ہے وہ سنت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تسلیم و رضا کا جو مزاج ہے تسلیم و رضا کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّ اَسْلِمْ یاد کر اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی ابراہیم سے کہا تھا اسلیم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے اپنے ظاہر باتن کو میرے سپرد کر دے تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہو جا یہ کہا تو انہوں نے کیا کہا تھا میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں میں تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہوتا ہوں اب میرا قول میرا نہیں میرا فعل میرا نہیں میرا مال میرا نہیں میری جان میری نہیں میری اولاد میری نہیں سب کو سجد میں نے اللہ تبارک و تعالی کی Sherman کر دیا یہ جو تسلیم و رضا کا یہ جو مزاج ہے یہ جو تسلیم و رضا کی جو شان ہے فرمایا یہ ہے وہ سنت یہ وہ سنت جو ابراہیم کی سنت ہے اور یہ زبا ولد بچے کو زبا کرنے کے لیے آگے بڑھنا یہ اسی کا ایک نقشہ ہے اس کی عالی ترین شکل ہے اس نے دنیا کے اندرین انسان کو سب سے محبوب ترین اگر کچھ چیز ہے تو اس کو اپنی جان ہے اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اگر ہے اس کو اپنی اولاد کی جان ہے اپنی جان اپنی اولاد کی جان پر قربان کر دیتا ہے خود موت کو گوارک کرے گا لیکن یہ چاہے گا نہیں میرا بچہ بچ جائے میری اولاد بچ جائے تو مالکہ اولاد کو چھوڑی کے رچے لانا یہ تسلیم و رضا کی انتہائی انچی شان ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی جو شان تھی اس کا ایک عالی فرد وہ عالی فرد دکھا دیا کہ دیکھو اس نے جب مجھے اپنے حوالے کر دیا اس حوالے کرنے کی شان یہ دکھائی کہ اپنا بیٹا بھی میرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہو گیا یہ وہ مزاج یہ وہ ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مومن بندہ بس اپنے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کے سپورت کر دیں جب دیکھا شریعت نے کہہ دیا بس اس کو گھر ڈالا کہہ دیا سنت نے کہہ دیا اس کو اڈابٹ کر لیا یہ نہ سوچیں گے سوچیں گے نہیں ابراہیم سے سبق لو جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا بیٹا قربان کر دیا جو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے لیکن یہ جب کنفرم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم ہے ہاں پہلے درجے میں شک ہوا جب آٹھ کی آٹھ زیلہجہ کی رات کو خواب دیکھا تو شبہ لگا کہ یار خواب رحمانی ہے کہ شیطانی ہے کیا کون سا سارا دن شک کو شبہ میں پڑھے رہے سوچتے رہے پتہ نہیں کیا ہے اس لئے آٹھ زیلہجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں شک والا دن وہ سارا دن اسی شک میں گزرا اور اس کے بعد پھر جب سوئے نوزرحجہ کی رات کو خواب دیکھا پھر اسی طرح زیبہ کر رہے ہیں تو اس وقت اب سوچنے لگے کہ یہ واقعی یہ رحمانی خواب ہے یہ شیطانی خواب نہیں ہے یہ گوئے کہ ان کو یہ معرفت حاصل ہوگی یہ پہچان حاصل ہوگئی کہ یہ رحمان کا خواب ہے اسے نوزرحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں پہچان کا دین کہ اب پہچان لیا کہ یہ شیطانی خواب نہیں یہ رحمانی خواب ہے اور لہذا دس زیلہجہ کو یوم نہر اور بچے کو لے کے زیبا کرنے چل پڑے بس یہ کنفرم کیا کہ یہ شیطانی ہے یہ رحمانی ہے بس آج بندے کو بھی یہ چاہیے یہ کنفرم کرے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں رسول کی سنت ہے یا نہیں بس یہ کنفرمیشن آپ کا حق ہے آپ یہ کنفرم جب کر لیں ہاں اللہ کا حکم ہے قرآن میں حکم ہے شریعت کا تقاضہ ہے جب یہ کنفرم ہو جائے تو بس پھر تسلم و رضا کا وہ مقام حاصل ہونا چاہیے جو ابن عیم خرید اللہ کو حاصل ہو گیا تھا اللہ ہو پھر نہ سوچیں کہ یار دیکھیں گے بڑا مشکل ہے صبح دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ کل کل کبھی نہیں آتی کل نہیں آتی کبھی کل کل نہیں آج ہم کل کل کے چکر کے اندر اس کل کے اندر پہنچ جائیں گے جس کل میں اللہ کے سامنے ہمیں جواب دے ہونا اس سے بہتر ہے کنفرم یہ کر لیں آج کا نوجوان وارٹر وائی کی رسرج کرتا ہے یہ ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ اپنے بچوں کو اس بات کی موقع دیں ہاں بیٹے رسرج کر لو کہ قرآن میں ہے یا نہیں یہ قرآن شریعت کا تقاضی ہے یہ رسرج کر لو جب یہ رسرج ہو گئے کہ ہاں اللہ کا حکم ہے اس کے اندر تمہیں پھر بال کی کھال اتارنے کا حکم نہیں جب اللہ نے کہہ دے نماز پڑھنی ہے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے اب تمہیں نبی کی سنت کے مدعبی نماز پڑھ کے دکھانی ہے اب تمہیں پیچھے اگھٹنے کا حق نہیں ہے یہ اصل میں یہ وہ مزاج اور زوق جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو سنت ابھی کو ابراہیم کہا کہ جہانور زیبا کر لینا یہ تو اس کے ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پر جہانور فدیہ کے طور پر پیش کر دیا لیکن حقیقت میں ابراہیم کی دائمی سنت تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کر دیتے ہیں آتش نمرود ہو تو قربان کر دیتے ہیں دوسرے مسائلہ ہیں تو قربان کر دیتے ہیں یہاں تک اولاد ایک عرصہ تک اولاد نہیں ہو رہی تو تصریم اور رضا کے مقام پر ہے کوئی ایک لفظ نہیں بول رہے ہیں بس یہ تو یہ فرمایا کہ یہ مزاج مومن کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے اور ہر سار اللہ تعالیٰ اسے جانور زیبا کرنے کے نتیجے میں عاملی طور پر ہم یہ دکھاتے ہیں جیسے جانور چھوری کے لیے چاہتا ہے اور بسم اللہ اللہ اوپر کر کے اس کو زیبا کر دیتے ہیں وہ زیبا ہو جاتا ہے فنہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے ہمیں اپنی خواہشات کے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے حکم پر اسی طرح قربان کرنا ہے جب یہ جذبہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے گا اسے جذبے پر ہی اللہ تعالیٰ عمل کا ثواب بتا کر دیتے ہیں کیونکہ جذبہ دیکھتے ہیں اب جذبہ سچا رکھیں